میرے مہتروں بھائیوں اور بہنوں اللہ کا علم نہ ہو تو انسان جانور سے بھی بہتر ہے فُمَّرَدَنَاهُ أَسْفَلَسَافِلِينَ پھر جانور اتنا بہتر نہیں ہے جتنا انسان بہتر ہو جاتا ہے اللہ کی پہچان نہ ہو اللہ کی دین کی سمجھ نہ ہو اور اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات سامنے نہ ہو تو اللہ تعالی خود قرآن میں کہتا ہے اُلَائِكَكَ الْأَنَعَامِ یہ جانور ہیں پھر کہتا ہے بَلْ هُمْ عَضَلْ جانوروں سے بھی بہتر ہیں پھر اللہ تعالی کہتا ہے اِنَّ شَرَّتْ دَوَابِ عِنْدَ اللَّهِ أَسْمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ تو پہلے انسانوں سے نکال کے جانوروں میں کھڑا کر دیا پھر جانوروں میں اللہ تعالی فرماتا ہے یہ بدترین جانور ہیں بدترین جانور ہیں انسان اللہ کے بغیر انتہائی ناکام وجود ہے انسان اللہ کو پہچانے بغیر انتہائی انتہائی بے مقصد زندگی والا ہے اور اللہ کو منزل بنائے بغیر چلنے والا وہ اندیکھی راہوں کا مسافر ہے بے نشان منزلوں کا راہی ہے جس کی کوئی منزل نہیں جس کے سامنے ایک ضروریات خواہشات و لذتوں کا ایک جہان ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ پانا ہے مجھے یہ کرنا ہے اس پر اپنا سب کچھ لگاتا ہے جب وہ مل جاتا ہے ایک اور خواہش شیطان کھڑی کر دیتا ہے مجھے یہ لینا ہے مجھے یہ بننا ہے مجھے یہ بنانا ہے پھر وہ ادھر کا سفر شروع کرتا ہے پھر جب وہ اسے پورا کر لیتا ہے شیطان ایک اور نقشہ سامنے کھڑا کرتا ہے پھر کہتا ہے بس میرا سب کچھ یہی ہے پھر وہ اس کی طرف دور لگاتا ہے اس طرح دورتے 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 زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور جب موت آکے دستک دیتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں واضح ہار گیا کن چیزوں کو مقصد بنا کے چلتا رہا جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا مکہ میں ایک کاجر تھے پاکستان سے گئے تھے تو سڑک پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر رمال بیچھا کر گھڑیاں بیچھا کر دیتے پچاس اکاون جب ان کا انتقال ہوا تو پورے ایشیا کی سب سے بڑی سونکی فیکٹری ان کی تھی پورے ایشیا کے سب سے بڑی ٹیکسٹائل میں لون کی تھی اور اس طرح ایشیا کے لیول پر ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ تھے بہت نیک آدمی تھے کبھی بینک میں نہیں پھنسے کبھی جھوٹ پراڈ سے کام نہیں لیا لیکن دنیا کے شوق بہت تھا بہت مال بنایا تو میں ان کے پاس ٹھہرتا تھا جب حج پہ عمرے پہ جاتا تھا تو وہ بڑے جوش و فروش سے اپنی کہانی سناتے میں فٹکات تو شروع کیتا تھے میں اے بان گیا ہر دفعہ اس طرح سناتے جیسے پہلی دفعہ سنا رہے ہیں تو میں بھی سن لیتا تھا پھر جب ان کو مرض الموت نے پکڑا تو ان کا نیسلہ دھڑ ختم ہو گیا پھر صاحب فراش رہ کر دنیا سے چلے گئے تو میں گیا حج پر یا عمرہ تھا تو انہوں نے اپنے کمرے میں مجھے بلوایا خود تو آنی سکتے تھے تو مجھ سے کہنی لگے مولی صاحب کوئی بخشش دی رہا دسو جتھے تھوڑا کرنا ہے یہ جتھے بہت زیادہ کر لیا تو جتھے زیادہ کرنا ہے یہ جتھے بہت تھوڑا کیتا پچاس سال کی کامیاب تجارت کا آخری نچوڑ یہ تھا اوہو یہ امان جملہ بھولتا نہیں مجھے اس آدمی کرلا اس بھی بخشش کرے جتھے تھوڑا کرنا ہے ہی اتھے بہت زیادہ کر لیا ہے جتھے زیادہ کرنا ہے ہی اتھے بہت تھوڑا کیتا ہے ہوں کو ارادہ سو میں کہا ہوں میں کی ارادہ سو تو اتنے بڑے بڑے کاروبار اب بیٹے باپ کو سنبھالیں کہ کاروبار سنبھالیں تو انہوں نے باپ کے لئے ایک نوکر رکھ دیا جو صبح شام اس پر نگرانی کرتا تھا بچوں کو خود اتنی بڑی دنیا میں پھنسایا تھا تو وہ دنیا دیکھیں تو باپ جاتا ہے باپ کو سنبھالیں تو دنیا جاتی ہے تو انہوں نے دنیا کو پکڑا باپ کے لئے ایک نوکر رکھ دیا تو اس کو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اب ساری جادہ تیرے نام لکھ دوں ساری جادہ تیرے نام لکھ دوں صبح سے شام تک وہ خدمت کرتا کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں ساری جادہ تیرے نام کرتا یہ اس وقت ہے جب سب کچھ بچے لے چکے تھے تو ایک کام جس کو لوگ کہتے ہیں کامیاب زندگی گزاری سکسیسفل زندگی گزاری اس کا تو فیوچر بن گیا ہے اس کا تو یہ بن گیا وہ بن گیا جس کا سب کچھ بن گیا وہ مرتو ہوئے میں گواہ ہوں مجھ سے پوچھ رہا تھا میں کیا کروں جہاں کے لئے زیادہ کرنا تھا وہاں کے لئے بہت تھوڑا کیا ہے اور جہاں کے لئے تھوڑا کرنا تھا وہاں بہت زیادہ کر لیا ہے تو زندگی اگر صرف اسی مٹ جانے والی دنیا کو منزل بنا لے گی اور دل دماغ کی ساری سوچوں کا طواف اگر اسی مٹ جانے والی جہان کے گرد ہوگا تو اس سے زیادہ حسرت والی زندگی اور کوئی نہ ہوگی اور اس سے زیادہ افسوسناک موت اور کوئی نہ ہوگی اور اس سے زیادہ ناکام کوئی مرد عورت نہ ہوگا جس نے اس دھوکے کے گھر اور اس مچھر کے پر اور اس مکڑی کے جالے کو سب کچھ سمجھ کر اس پر امنی ساری طاقت لگا دی سب کچھ دعو پہ لگا دی جب تک انسان کے سامنے اللہ کا علم نہ ہو کہ بنانے والا بتائے گا کہ اصل کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے اصل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حقیقت کیا ہے فریب کیا ہے تو جب تک اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں گے بنانے والا یہ بتا رہا ہے وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ سارا سائیوال جو تمہیں نظر آرہا ہے یہ فریب ہے یہ جو تمہیں پوری دنیا نظر آرہی ہے یہ فریب ہے فراڈ ہے دھوکہ سرابن بِقِعَ يَحْسَبْهُ الظَّمْعَانُ مَاءَ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعَ یہ دنیا کیا ہے کہتا ہوں گا سڑک پہ جا رہا ہے سڑک پہ جا رہا ہے آگے تو ہمیں پانی نظر آتا ہے پوری سڑک پہ پانی نظر آتا ہے تو پیاسا کہتا ہے اوہ پانی اس کے پیشے دور لگاتا ہے جب قریب جاتا ہے وہ اور آگے جاتا ہے پھر قریب جاتا ہے وہ اور آگے جاتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ الشَّيْعَ وہ اس کو پانی سمجھ کے بھاگتا رہتا ہے سمجھانے والا اسے بتاتا رہتا ہے پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے دھوک کا عقص ہے یہ عقص ہے اس کے پیشے مت بھاگو ورنہ پیاسے ہی مر جاؤ گے وہ کہتا ہے نہیں ہے میں نے دوسری میں چکر رہی نہ دے تو انہوں آپ نے لالا چھے تو انہوں میری عزت تو حسد ہو گیا ہے تمہیں میرے مال سے حسد ہو گیا ہے تمہیں میری عزت سے حسد ہو گیا ہے اور وہ ہے کہ میرا رب کہہ رسراب ریت میں پانی پانی ہوتا ہے وہ دھوک جب تیز پڑتی ہے تو ریت چمکتی ہے وہ پانی کی شکل بن جاتی ہے وہ دھوکہ ہے وہ دھوکہ ہے تو پھر حقیقت کیا ہے جب یہ دھوکہ ہے صاحب والد تو حقیقت کیا ہے تمہارا اللہ کہتا الحق ملحق وما ادراک ملحق حقیقت یہ ایک آئت ہے الحق ایک آئت ہے ملحق یہ ایک آئت ہے وما ادراک ملحق یہ ایک آئت ہے الحق حقیقت جیسے دھماکہ میں تو دل دماغ بھی ہماری بدقسمتی ہے اللہ کی قرآن کی زبان نہیں سمجھتے بدقسمتی ہے اور مجھے بہت زیادہ اس کا احساس ہوا جب میں جبوتی گیا پہلے اتنا تھا بیٹھوئی گئے مجھے مدرسوں کے علماء سیکھیں اور عوام پوچھیں لیکن جب میں جبوتی گیا تو مجھے اتنی حسرت ہوئی کہ وہاں گھر کی عورتیں بھی عربی سمجھتی ہیں رڑی چلانے والا بھی عربی سمجھتی ہیں اور شوق سے سیکھتے ہیں شوق سے انپڑ بھی عربی جنت تو وہاں کوئی عربی وہاں بطور لینگویج کوئی نہیں ہے لوگ اپنے شوق سے عربی سیکھتے ہیں تو جب میرا وہاں بیان ہوتا تھا تو دو حلقے ہوتے تھے ایک وہ جو عربی نہیں سمجھتے ایک وہ جو عربی سمجھتے ہیں تو میرے سامنے جو مجمع جبوتی اہل جبوتی کا ہوتا تھا وہ بہت بڑا ہوتا تھا اور ترجمے میں بیٹھنے والے اس کے مقابلے میں تھوڑے ہوتے تھے اور تو میں انہوں نے میرا بیان رکھا تو میں نے کہا تمہاری عورتیں میں تو عربی میں بلوں گا اور ترجمہ کریں گے تو وقت بہت لگے گا تو پھر بیان کا ٹائم تھوڑا ہے وہ کہنے نہیں ہماری عورتیں عربی سمجھتی ہیں اب عربی میں بات کرو تو اس دن مجھے پہلی دفعہ دکھ ہوا کہ ہمارا تو ایم میں بھی صورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتا ہمارا تو وکیل بھی صورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتا تو اتنی مطلب تاریکی ہے تمہارا رونا کیا رو ہمارے مدرسے والے بھی بھول گئے ایک دھماقہ تھا الحق حقیقت پھر خاموش حقیقت الحق جب صحیح والد دھوکہ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے چاہے جھونپڑا ہے چاہے ہمائیوں کا اتنا بڑا گھر ہے تو اللہ کہتا ہے دھوکہ دھوکہ تو پھر حقیقت کیا ہے الحق حقیقت فول سٹاف آ گیا پھر دوبارہ آواز ہے میں الحق میں الحق تمہیں کیا خبر کے حقیقت کیا ہے تمہیں کیا خبر کے حقیقت کیا ہے تمہارے دل و دماغ پر پردے پڑے ہیں تم کیا جانوں وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی الحق حقیقت ملحق کیا ہے وہ حقیقت پھر تیسری آیت و ما ادراک ملحق و ما ادراک ملحق جس قفیت میں تم ہو تم جان نہیں سکتے کہ حقیقت ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے جھنجور کے رکھ دیا یہ جو عرب دیکھو نا عرب ایمان نہیں لائے تھے لیکن قرآن سن کر زمین پہ گرتے تھے ابو عبید رحم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسْدَ بِمَا تُعْمَرْ وَآَعْرَضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِئِينَ تو بدو قریب سے اونٹ بجا رہا تھا وہ اونٹ سے گرا اور سجدے میں گر گیا مسلمان نہیں ہے عرب ہے کلام سمجھتا ہے تو ابو بید نے کہا وہ کیا کر رہا ہے کہنے کہا یہ جو تُو نے پڑھا ہے نا اس کی عظمت کو سجدہ کر رہا حلا دیا تھا حلا دیا نک فَسْدَ بِمَا تُعْمَرْ وَآَعْرَضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اوفف ولید بن مغیرہ بہت بڑا عرب سردار ہے یہ لیکن نبی کو سنجھانے آیا کہ تُو یہ چھوڑ کس کام میں پڑھ گیا ہے تو آپ نے کہا میں اپنا کلام پیش کروں میں اپنی بات پیش کروں کا کروں تو لیکن رسول السورة مزم الكچند آیات يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثیبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخضا ضبيلا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَا اور آنکھیں پھٹ گئیں اور الٹے پاؤں وہ گھر سے باہر نکلا الٹے پاؤں ایٹ نہیں پھیر سکا الٹے پاؤں باہر نکلا یہ کلام کی حیبت تھی جس نے کافر کے دل کو بھی چھنجھوڑ دیا صحاب مسلمان کا دل بھی نہیں ان پتا ہی کو نہیں پڑھے اگر جاندر تو ابو جحل کو پتا چلا تو کمبخت چار پانچ سرداروں کو لے کے پہنچ گیا اس کو کہنے لگا ولید لگتا ہے محمد کی چوپڑی روٹییں تمہیں اچھی لگ گئی ہیں تو ہم پیسہ کٹھا کرتے ہیں تاکہ تو اس کے جادوں سے نکل سکے تو ایسے تانے دیئے تانے بھی آدمی کو مار دیتے ہیں اور نے کہا میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد اس کی بات کبھی نہ سنوں گا تو الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق یہ جب دھوکہ ہے مطاع الغرور یہ جب دھوکہ ہے دار الغرور یہ جب ریت کا پانی ہے کسراب بکیع تو پھر اس کے مقابلے میں حقیقت کیا ہے تاکہ جان تو اس پہ لگائیں جو حقیقت ہو تو میرے رب نے اس صورت کو یوں شروع کیا اسی طرح کی ایک اور صورت القارعہ القارعہ ما القارعہ وما ادراکم القارعہ اور پھر وما ادراکم یوم الدین سنن مآ ادراکم یوم الدین پھر وما ادراکم سقر وسق وما ادراکمmund Process یہ جب وما ادراکہ جو لفظ ہے کیNA بہت طاقتور اور حیبتناک ہے جو جوڑنے کے لیے آتا ہے تو میرا رب مجھے سائیوال کی عورتوں کو مردوں کہتا ہے الحقہ حقیقت ملحقہ کیا ہے وہ حقیقت جانتے ہو وما ادراک ملحقہ تمہیں پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ حقیقت ہے کیا کہ تمہارے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کانوں میں ڈاٹ ہیں اور دلوں پر قصاوت کا زنگ ہے جو میرے کلام کو سمجھنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے پھر اللہ تعالی نے جب حیرت میں ڈال دیا تو پھر اللہ تعالی جیسے عقل سوال کرتی تو تو بتانے حقیقت کیا ہے تو پھر اللہ تعالی نے اس کو وہیں چھوڑ کر بیچ میں ایک کہانی شروع کر دی کہا نہیں 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 پہلے میں تمہیں کچھ لوگوں کا قصہ سناتا ہوں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر کو اصل سمجھا تھا اور میری حقیقت کو فراڈ کہا تھا کہا آپ پیوکی جیسے آپ پیوکی جیسے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے آپ پیوکی جیسے ہیں جو نے اس طرح میری باتوں کو مذاق اڑایا تھا پہلے ان کی سنوں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں حقیقت ہے کیا تو پھر بیچ میں اللہ کہانی کے طور پر لیا عاد و ثمود نے اسی حقیقت کو چھٹلائے تھا مالقارعہ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ کذب الثمود عاد بالقارعہ الحق مالحقہ وما ادراک مالحقہ فرکیا هو فاما ثمود فابلکوا بالطاغیہ فرکیا هو ثمود هلاكوه واما عاد فابلکوا بریح سرسر عاطیا فرعاد بھی هلاكوه حوا چلی سخر عليهم سبع ليال وثمانیت ایام حصوما فترى القوم فيها سرعا فانهم آجاز نخل خاضیا فهل ترى لهم من باقیا اللہ تعالی نے ان کو اٹھا دیا اکھر دیا اور جس ستنے اکھرتے ہیں اور تکر تکر ہو جاتے ہیں اسی مرے اللہ تعالی نے قومیات کا سر الگ در الگ اور ان زیر زبر کر دیا تو کہا ہے کوئی پھر اللہ نے کہا ایک اور سنو وَجَاءَ فِرْعُونَ وَمَنْ قُبْلَهُ وَالْمُوْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَبْ پھر کچھ اور قومیں بھی آئی تھی فرعون بھی آیا تھا فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ پھر گونے میں مجھے میرے رسولوں کو انکار کیا تھا فَأَخَضَهُمْ أَخْضَطَ الرَّابِيَ پھر تر رب نے ان کو پکڑ کے دکھایا تھا پھر ایک اور قوم بھی آئی تھی اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ نُولَ السَّلَامِ کی قوم نے بھی نوں کا مذاق اڑایا تھا یہ سب کچھ میں تمہیں سنا رہا ہوں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَا اُذُنِ وَاعِيَةِ کہتا کہ تمہارا دل بیدار ہو تمہارے کان میری آواز پر لگ سکیں تو اتنی قوموں کے عبرت ناقص سے کی طرف اشارہ کرنے ایک بات پھر اللہ تعالی نے نقاب کو شائع کی کہ میں اب بتا ہوں حقیقت کیا ہے فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا جب ایک پھونک مارنے والا پھونک مارے گا جب ایک آواز آئے گی آواز اِن کانت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا اِن کانت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا اللہ هو اکبر واحدة واحدة خار 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 یہ سبک شو ہوگا کہ اگدم فإذا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا اِن بحیانا قوازای فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الساخة ایک خوف ناک آواز آئے گی اور کینچی کپڑے کو کٹنے کی وجہ دکاندار کے ہاتھ سے یوں گر جائے گی کپڑا یوں گر جائے گا کینچی یوں گر جائے گی اس کے ہاتھ سے پیسے یوں بکھر جائیں گی بٹوہ ادھر گرے گا وہ بھاگے گے دکان چھوڑ کے دکاندار گھاک سے آگے گھاک دکاندار سے آگے اور لکمہ ماں کے ہاتھ سے بچے کے موہ تک پہنچنے اس سے پہلے زمین پر گر جائے گا اور مکھن کا پیڑا برطن میں جانے سے پہلے زمین پر گرے گا اور روٹی طوے پر جانے سے پہلے چیلے میں گرے گی اور دکاندار چابی تالہ کھول رہا ہے چابی لگا رہا ہے لیکن اس سے پہلے چابی زمین پر گرے گی تالہ زمین پر گرے گا پھر کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے گا پھر ہر کوئی دیوانہ بار بھاگے گا کہ کم مجھے راہ نجات یا راہ فرار ملے اور ایک خوفناک عالم اور وہ آواز تیز پھر اور تیز پھر اور تیز آواز بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑا عذاب ہے پھر پہار پھٹنا شروع ہو جائیں گے زمین زلزلے میں آ جائے گی سمندروں میں آگ لگ جائے گی سورج دیکھتے دیکھتے اندھا ہونا شروع ہو جائے گا چانداریٹ پکرانے شروع ہو جائیں گے اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَت اِذَا النَّجُمُ مُنْكَبْرَت اِذَا الْجِبَالُ صُجْرَت اِذَا العُشَارُ عُطِّلَت اِذَا الْوہوشُ حُشْرَت اِذَا الْبِحارُ صُجْرَت اِذَا النِّفوسُ زُوجَت اِذَا المؤودةُ سُئِلَت بای ظنبٍ قُتِلَت اِذَا الصُحفُ نُشْرَت اَذَا السَّمَاءُ كُشَّفَت اِذَا الْجْحِيمُ صُورِرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْفِرَتْ یہ بھی سارا قیامت کا منظر ہے اِذَا السَّمَاءُن شَقَّتْ وَأَدْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَدْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ بھی سارا اللہ نے اس دن کو بیان کیا ہے کہ زمین میں سلزلہ ہے پہاڑ روت بن رہے ہیں سورج چاند ٹکرا رہے ہیں اور زمین شمس و بالقمر چاند سورج میں ٹکر ہو رہے ہیں ستاروں ٹوٹ رہے ہیں انسانوں کی چیخ و پکار رہے ہیں ماں کو اولاد کا ہوش نہیں اولاد کو ماں کا ہوش نہیں بیوی کو خامد کا ہوش نہیں خامد کو بیوی کا ہوش نہیں سب افرہ تفریل ہیں دنیا کے بہترین انسان ہیں جو قیامت کا ہولناک دن دیکھیں اَلْحَقَّ مَا اَدْرَاكَ مَا الْحَقَّ سنیں کیسے خبر لگے کہ وہ کیا چیز ہے ہوئے 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 پھر ایک دم سب مریں گے نہ کوئی رونے والا بچے گا اور نہ کوئی تازیت کرنے والا بچے گا اور نہ کوئی غسل کفن دینے والا بچے گا اور نہ کوئی قبر میں اتارنے والا بچے گا اور آج آسمان کے فرشتوں پر بھی موت ہے جنہوں نے مرتے تو دیکھا کبھی مرے نہ تھے آج وہ بھی مریں گے کیا پہلا کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا پانچھا کیا چھوٹا کیا ساتھا سپر موت 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 پھر اللہ کہے گا ارش کے فرشتے مرو پھر وہ موت اللہ کا ارش ویسے ہی کھڑا ہے فرشتے تو اللہ کی عظمت کے لئے کھڑے گی یہ گیا اللہ کی عظمت فرشتوں کی موت آج نہیں نظام ہے اسباب کے ساتھ اللہ فرشتوں کا مر جاؤ ارش اللہ کے عمر سے معلق پھر اللہ فرمائے گا جبریل مر جائے نیکائیل مر جائے تو اللہ کا ارش سفارش کرے گا یا اللہ ان دو کو تو بچا تو اللہ تعالی فرمائیں گے اس خود فقط قطبت الموت الامن کان تحت عرشی خاموش رہو میرے ارش کے نیچے سب کے لئے موت ہے پھر اللہ تعالیٰ کہا اسرافیل مر جائے اسرافیل مر جائے گا اور وہ جو سور بھوک رہا تھا وہ ایسے اس کے ہاتھ سے نکل کر ارش کے ساتھ جڑ جائے گا اب اللہ پوچھے گا کون باقی ہے کون باقی ہے تو اب ملک الموت کو پتہ چلے گا کہ ہم میری گاری لگ گئی وہ کہے گا یا اللہ بس اب نیچے تو تیرا یہ غلام ہی باقی ہے اوپر تو باقی ہے تو میرا اللہ کہے گا موت جا تو بھی مر جائے ملک الموت ایسی چیخ مرے گا اگر دنیا کے انسان و جنات ہوتے تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے وہ تو پہلی مر چکے سو ملحا ملحا یہ حقیقت ہے تمہاری پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریک انفلیات ہے کچھ میرا شریک میرے قام مقابل میں آؤ کدھر ہو تین دفعہ کہے گا من کان لی شریک انفلیات من کان لی شریک انفلیات من کان لی شریک انفلیات آؤ کوئی ہے آؤ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکہ دیکھ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک کدھر ہیں بادشاہ این الجبارون کدھر ہیں ظالم این المتکبرون کدھر ہیں تکبر کرنے والے پھر اللہ کہہ گا لمن الملک اليوم کون ہے آج بادشاہ وہ جواب تو دینے والے ہیں نہیں پھر اللہ خود کہہ گا للہ الواحد القحار آج اکیلے اللہ شہنشاہ کی بادشاہ مرد کے روپ میں اچھا ہے عورت کے روپ میں بہت دھوکہ کھا چکا بہت دھوکہ کھا چکا اس مٹھ جانے والی عزت کو عزت بنائے بیٹھا ہے یہاں کی زلت کو زلت سمجھا ہے یہاں کی فقر کو فقہ سمجھا ہے یہاں کی بڑائی کو بڑائی سمجھا ہے اور اس مٹھ جانے والی چیزوں سے اس کا عشق ہے اس کی محبت ہے اس کی دیوانگی ہے کہ ان کے پیچھے ہی مرا جا رہا ہے جہان تو میرے رب نے آگے بنایا ہے نظام کائنات تو میرے رب نے یہ زمین جو آسمان سے نیچے نیچے آئے یہ تو بہت چھوٹا ہے بہت محدود وقت کے لئے ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں میرے اللہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرے گا یہاں ناشنے والی بھی رہے گی پردادار بھی رہے گی یہاں عزت کے بیچنے کے اڑے بھی شلیں گے اور عزت پر مرمٹنے والیاں بھی رہیں گی یہاں صحیح تولنے والے بھی ہوں گے ڈنڈی مارنے والے بھی ہوں گے یہاں جھوٹ بھی چلے گا سچ بھی چلے گا نکاح بھی چلے گا فہاش بھی چلے گی گانا بھی چلے گا قرآن بھی چلے گا شراب بھی رہے گا بھی رہے گی شربت بھی رہے گا اور میرا رب سب دیکھے گا پھر ایک دن خود آئے گا وَجَاءَ رَبُكَ بَالْمَلَقُ صَفَّن صَفَّا آج میں آگیا ہوں اللہ کہ آج میں آگیا ہوں آج فصلہ ہوگا وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج اچھے الگ ہو جاؤو بُرے الگ ہو جاؤو کھرے الگ ہو جاؤو کھوٹے الگ ہو جاؤو حق و باطل میں تمیز ہو جائے گا سچے اور چھوٹے میں تمیز ہو جائے گا یہ جہان حق و باطل کی تمیز کا نہیں ہے یہاں دلائل ہیں اس کے بعد چلو فَمَنْ شَعْفَ الْيُؤْمِنِ وَمَنْ شَعْفَ الْيَقْفُرِ یہ راستہ اللہ کا ہے چلو کامیاب یہ راستہ شیطان کا ہے چلو ناکام یہاں کچھ نہیں یہاں کچھ نہیں جزا سزا کا نظام آگے ہے تھوڑے تھوڑے نمونے ہیں اللہ تعالیٰ کھرے کو بھی دیکھتا ہے کھوٹے کو دیکھتا ہے رات جام بھی شلکتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھتا ہے اور آنسو بھی شلکتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھتا ہے رات تبلے کی تال بھی ہوتی ہے اور دھن بھی ہوتی ہے اور ساز بھی ہے اور آواز بھی ہے اور راتوں کو نوہے بھی ہیں اور آہوزاریاں بھی ہیں اور تڑکنا بھی ہے یہ سب میرے رب کے سامنے ہے کوئی چھکا ہوا نہیں ہے اندھیرہ اجالہ برابر قرب اور گوٹ تو میرے آپ کے لئے اس کے لئے قریب قریب نہیں بعید بعید نہیں وہ لا مقان ہے وہ لا زمان ہے لا احویہ مکانا یشتملو علیہ الزمان اس کی نظر زماندر کے تہ میں دیکھتی ہے زمین کی تہ میں دیکھتی ہے خلاقی وسطوں کو دیکھتا ہے عرص لے کر فرش تک میں مغرب میں دیکھوں تو مشرق نہ دیکھ سکوں شمال دیکھوں تو جنوب نہ دیکھوں اور میرے رب کی اہات بسرہوج و جمع المرعیات میرے رب وہ رب ہے جس کی نظر کائنات کے ذرے ذرے پر ہے چپے چپے پر ہے نوری بھی دیکھے ناری بھی دیکھے ہوائی بھی دیکھے خلائی بھی دیکھے آبی بھی دیکھے چوپائی بھی دیکھے دوپائی بھی دیکھے رہنے والے بھی دیکھے سب بولیں سب کب بولا سنیں بھی سئی سمجھ بھی سئی اس کی نظر زہندر کے تہ میں دیکھتی ہے زمین کی تہ میں دیکھتی ہے خلا کی وسطوں کو دیکھتا ہے عرصے لے کر فرش تک میں مغرب میں دیکھوں تو مشرق نہ دیکھ سکوں شمال دیکھوں تو جنوب نہ دیکھوں اور میرے رب کی احیات بسر ہو جو جمعی المرعیات میرے رب وہ رب ہے جس کی نظر کائنات کے ذرے ذرے پر ہے چپے چپے پر ہے نوری بھی دیکھے ناری بھی دیکھے ہوائی بھی دیکھے خلائی بھی دیکھے آبی بھی دیکھے چپائی بھی دیکھے دوپائی بھی دیکھے رہنے والے بھی دیکھے سب بولیں سب کب بولا سنے بھی صحیح سمجھ بھی صحیح دل کی دھڑکنوں میں کچھ بولے اس نے وہ بھی سنا گونگے بولے غنغانگار کے اس نے وہ بھی سنا اردو ہندی سندی فارسی جنہ میں چھ ہزار نو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ہر ہر زبان کے بولنے والے بہت لوگ ہیں سب کی سنیں کبھی خطہ نہ کھائے کبھی ہند نہ آئے کبھی انگ نہ آئے کبھی غفلت نہ آئے ظلم سے پاک جہل سے پاک کمزوری سے پاک زوف سے پاک زمان و مکان سے پاک بی بی بچوں سے پاک اپنی پکڑ میں طاقت ور اپنی دینے میں طاقت ور اپنی عطا میں بے مثال اپنی پکڑ میں بے مثال اپنی رحمت میں بے مثال اپنی انتقام میں بے مثال اس کی جنت ہے تو بے مثال ہے اس کی جہنم ہے تو بے مثال ہے اس کا دینے ہے تو اس کے بھی کوئی مثال اس کا لینے ہے تو اس کے بھی کوئی مثال نہیں اسی نے مجھے نطفے سے یہ شکل دی وہی مجھے موت دے کر مٹی میں مٹی کر دے گا پھر وہی میرے ذروں کو جمع کر کے مجھے تمہارا انسان بنا کے مجھے پھر کھڑا کرے گا وہ مجھے نکال کر میرے سامنے کھڑا کرے گا پھر مجھے کہے گا اقرأ کتابہ کا کفا بنفس کالیوم علی کا حسیبہ میرے بندی یہ پڑھ تیرا اپنا پیپر ہے میرے بندی یہ پڑھ تیرا اپنا پیپر ہے تو نے جو کیا تھا میرے فرشتوں نے لکھا ہے اس میں کوئی زیادتین اس میں کوئی ظلم نہیں تو میرے بھائیو بہنوں یہ ایک آنے والا دن ہے بہت خوفناک خطرناک جس کی تیاری کے لئے دنیا میں ہم سانس لے رہی ہیں ہر آنے والا لمحہ اس کے قریب کر رہا ہے قریب کر رہا ہے اس کے قریب ہوتے چلے جارے ہیں اور ہاں آنے والا صبح آنے والا شام دنیا سے دور لے جارے اس منزل کے قریب لے جارے لہذا سمجھ دار وہ ہے جو اس آنے والا لمحہ کی تیاری کرے اس کے لئے اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرے تو اللہ تعالی نے اس کی تیاری کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے جن کی زندگی موت کی تیاری ہے جن کی زندگی آخرت کی تیاری ہے آخرت کی تیاری کسی غار میں جانا نہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر بوٹنا نہیں کسی جنگل میں جانا نہیں یہ عیسائیوں میں تھا نہ شادی کی نہ بچے نہ بھائی نہ بہن جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا میرے نبی نے فرما نکاح میرا طریقہ ہے جو میرے طریقے کو چھوڑے گا مجھ سے نہیں ہے ہمیں اللہ کے نبی نے ایک زندگی دی ہے پھرپور زندگی دی ہے ایک زبردست زندگی دی ہے اس سانچے میں جو مرد ڈھلا جو عورت ڈھلی جو بادشاہ ڈھلا جو بگم ڈھلی وہ اس کے لئے کامیابی کا پروانہ ہے امیر اور غریب ہونے کی بات نہیں بڑے اور چھوٹے گھر کی بات نہیں سید اور مسلی ہونے کی بات نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے سانچے میں ڈھلے گا وہی اللہ کو محبوب ہے اور جو اس کے طریقے کو چھوڑے گا وہی مردود ہے اس کے دربار میں سرخ و روح ہونے کا جو راستہ ہے اس کے دربار میں عزت پانے کا جو راستہ ہے وہ نہ رنگ ہے نہ نسل ہے نہ روپ ہے نہ جنس ہے کہ عورت ہوگی دکانیاب مرد ہوگا تو ناکام سید ہوگا دکانیاب اور وہ کوئی بچارہ ترخان ہوگا تو ناکام یہ بات نہیں ہے وہاں ایک روپ ہے بس لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ جب آپ نے راش پہ گئے تو آپ نے اللہ تعالی سے پوچھا یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور دودہ علیہ السلام کو لوہ نرم کر کے دیا اور آپ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مرد زندہ کرنے کی آپ نے طاقت عطا فرمائی موجزہ عطا فرمایا تو یا اللہ میرے لئے کیا ہے فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي اِنَكَ اتَّخَصْتَ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَمُوسَى كَلِيمًا وَأَلَمْتَ لِدَابُودَ الْحَدِي وَسَخْرْتَ لِسُلیمانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَتَ لِعِيسَ الْمُوتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي یا لَمِرِنِی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ آَتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ اے میرے محبود میں نے تمہیں تمام نبیوں سے سب سے عالی چیز عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ دکرتو اللہ دکرت محی قیمت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدہ نہیں ہو سکتا کیا کمال ہے کبھا تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا اب الگ نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا تو اللہ نے کہا بس ہونے فٹ ہو گیا اب یہ نہیں جدہ ہو سکتا اللہ دکرتو اللہ دکرت محی قیمت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا یہ جگہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے درمیان ان عورتوں اور اپنے درمیان کائنات کے کالے گوھرے اور اپنے درمیان ایک واسطہ ہے ایک کل ہے ایک وسیلہ ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ جو سب سے عالی سب سے افضل سب سے برطر سب سے اجمل سب سے اسکا سب سے ابحا سب سے انور میں جتنے بھی لفظ لوں اللہ کی قسم وہ چھوٹے ہیں اور میرے نبی کا مقام اس سے بلند ہے جس کی اللہ خود تعریف کرے وہ کیسا ہوگا خود اللہ جس کی تعریف کرے جو بنانے والا ہی اس کی تعریف کرے وہ کیسا ہوگا کتنی آلے مقام ہوں گے کہ بنانے والا ہی اسے پیار کرے محبت کرے عشق کرے کبھی اس کی چہرے کی قسمیں کھائے کبھی اس کی ظلفوں کی قسمیں کھائے کبھی اس کے بول کی قسمیں کھائے کبھی اس کے شہر کی قسمیں کھائے مکہ کے شہر کی قسم مجھے نبی کے بول کی قسم لَعَمْرَكْ مُجھے تیری جان کی قسم وَبَّحَا مُجھے تیرے روشن چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ مُجھے تیرے سیاہ زلفوں کی قسم لَوَقِعَبْ حَبِيبَ بَنَایا ہے جس کے ایک ایک چیز کی قسم کھاتا تھرتا ہے کبھی اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے لَا تَجَعْلِيَدَكْ کبھی اللہ اپنے نبی کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكْ کبھی اللہ اپنے نبی کے چہرے کا ذکر کرتا ہے فَوَلِّ وَجْحَكْ کبھی اللہ اپنے نبی کے دل کا ذکر کرتا ہے عَلَى قَلْبِكْ کبھی اللہ اپنے نبی کے سینے کا ذکر کرتا ہے أَلَمْنَ شُرَحْ لَكَ صَدْرَكْ کبھی اللہ اپنے نبی کی کمر کا ذکر کرتا ہے الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكْ اور پھر الگ الگ سارے وجود کو ذکر کر کے پھر اسے اکٹھا کر کے پھر اس وجود کی قسم کھاتا ہے العمرک تیری جان کی قسم تیری جان کی قسم افضل ترین افضل ترین خائنات میں کسی نبی کو یہ شرف نہیں ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ آدم علیہ السلام تک سارا نصب محفوظ ہے اور شئر جو اللہ نے محفوظ کر دیا اپنے محبوب کی تاکہ کوئی عورت مرد کو دھوکا نہ لگے کہ اللہ کن چیزوں پر راضی ہے اللہ کن چیزوں پر راضی ہے اللہ اس پر راضی ہے جو اس کے طریقے پر آئے گا اللہ اس پر راضی ہے فلا وربک لا یؤمنون سائیوال والوں اور پوری دنیا کے مرد و عورتوں کو اللہ کا پیغام اتنے خوبصورت انداز میں کہ خوبصورتی کا لفظ ہی وہاں چھوٹا ہے فلا ورب میرا اللہ قسم قرآن میں کئی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں مختلف جگہ پر یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں والفجر والیال عشر والشفع والوطر واللیل اذا یسر یہاں پانچ قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں واللیل اذا یخش والنہار اذا تجل وما خلق الدکر والانسہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں اٹھائی ہیں والعصر یہاں ایک قسم اٹھائی ہے تو قرآن میں ان قسموں پر تجلیہ ہے کہ یہ جو قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں ان میں سب سے خوبصورت قسم کونسی ہے تو یہ جو میں ابھی کہنے لگا ہوں یہ قرآن کی سب سے حسین اور خوبصورت قسم ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے یہیں بتاؤ سائی غال کی عورتوں کو مردوں کو فلا وربک اے مجھے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم سبحان اللہ مجھے تیرے رب کی قسم اللہ اکبر انہیں بتاؤ فلا وربک فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم اور اب تو آپ ہی ہیں نا کوئی ہور تو کوئی نہیں آپ ہی ہیں نا تو یہ کیا عجب قصہ ہے جیسے اپنے آپ کو اپنے سے جدا کر کے ہیں پھر اپنے وجود کو اپنے حبیب سے جوڑ کر پھر کہتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم کھا حسن ہے اس کلام میں آگے مضمون کیا ہے بتاؤ ان عورتوں کو ان مردوں کو جب تک تیرے طریقوں پہ راضی نہ ہوں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے وہاں سید قریشی راجبوت اور آنے نہیں چلتے وہاں محمدی سکہ چلتا ہے انہیں بتا دو ان عورتوں کو ان مردوں کو اگر یہ تیری غلامی میں آئیں گے تو بہت پھر میں ان کا ہوں ورنہ میں کسی کا نہیں ہوں اور ماننے کو تو نوکر اپنے مالک کی مانتا ہے ملازم اپنے افسر کی مانتا ہے سرکاری ملازم سرکار کی مانتا ہے لیکن جہاں اس کا دل نہیں ہوتا تو وہاں گالیاں بھی نکالتا ہے اور اوپر اوپر سے مانتا ہے اندر اندر سے کڑھو ہوتا ہے تو میرا رب اگلی بات کہہ رہا ہے اگر یہ تیری مانتے رہے اور دل میں ان کے اگر ناغواری آئی تو انہیں بتا دے بتا دے ثم لا يجدو فی انفسهم حرجا مما قضائط کہ جب تیرا حکم آئے تو پھر ان کے دل میں بھی یہ بات نہ ہے کہ ایسا نوکی سنا دیتا اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ مانیں گے تو بھی مردود کر دوں گا حکومت تو مجھے تنخواہ دے گی چونکہ میں حکومت کو بیٹھا گالیاں دے رہا ہوں حکومت تو کڑا پتہ لگ دا پہ لہٰذا حکومت منہ تنخواہ گل چھڑے گی لیکن اگر میرے دل میں اللہ رسول کے بارے میں کوئی آگئی کمی تو میرا اللہ تو دل کے بھیدوں کو اندر تک جانتا ہے مردود ہے تو یہ ایک بنلاب ہے کسی مسلمان مرد عورت کی کہ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت یہ آگے ہو جائے اور باقی ہر شاہ پیچھے ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت لے کر آئے جس نے عورت کو عزت دی پہلے تو عورت عیسائی مذہب میں عیسائیت عیسائیت میں یہودیت میں عورت کا مقام سزائے خواہش پوری کرنے کا اور کچھ نہیں تھا اور عرب میں قتل بچی پیدا ہو جائے زندہ دفن کر دو لیکن جب میرے نبی غائے دنیا میں تشریف لائے آپ کی طفیل عورت کو مقام ملا ہے مردوں عورتوں کے لئے ضابطہ حیات ایک ہے چند باتیں ہیں جو مرد عورت کریں گے تو کامیاب ہیں ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مردوں کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے ہمارا تو کرتا نہیں ہمارا تو ذکر کرتا نہیں تو ابھی وہ وفد آپ کے دربار سے اٹھا نہیں کہ جبریل آگئے دوس دس صفات میں اللہ نے مرد عورتوں کو اکٹھا زکر کی اکٹھا زکر کی اور آگے سب کو خوشخبری سنائی عَدَّ اللَّهُ لَهَمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا کہ بس عربی عربی کلام کے لحاظ سے یہ مسلمات مؤمنات نہیں اور یہ قانتات صادقات صابرات خاشعات اور یہ متصدقات صائمات حافظات ذاکرات اس کی ضرورت نہیں یہ جو اضافہ کیا نا اللہ تعالی نے اس عورتوں کے وفد پر وہ کیا عظیم عورتیں تھیں جن کے دلداری کے لئے جبریل قرآن لے کر آیا تھا اللہ اکبر کیا عورتیں تھیں اللہ اکبر کہ اللہ تعالی نے اپنا قرآن ان کی دلداری کے لئے اترہا کہ کیا متک پڑا جائے پندرین صدی میں سائیوال کے عورتوں کو سنایا جا رہا ہو کہ ایسے بھی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے کتاب میں اپنے نام لکھوا دی تو اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو بھی اور ان عورتوں کو بھی ایک ہی ضابطہ دیا ہے ان المسلمین والمسلمات اسلام والمؤمنین والمؤمنات ایمان والقانتین والقانتات عبادت والصابرین والصابرات صبر السادقین والصادقات سچائی السابرین والصابرات سبر الخاشعین والخاشعات اللہ کا اللہ سے تعلق محبت خوف المتصدقین والمتصدقات اللہ کے نام پر خرچ السائمین والصائمات اللہ کے لئے روزے الحافظین فروجہم والحافظات عزت کی حفاظت والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات اللہ کا کثرت ذکر یہ دس باتیں کرنے والی عورت اور مرد سہیوال میں ہو یا وہ نیویارک میں ہو اللہ کا محبوب ہے اللہ کا مقرر ہے ایسے ہی ایک عورت ہے خولہ بنت ثالبہ ان کی میاں بیوی کے حافظ میں کوئی تقرار ہو گئی تو خامن نے بیوی کوئی طلاق دیتی یہ طلاق تھی جاہلیت کی جس کو کہتے تھے ذہار اب بھی اس کا حکم موجود ہے لیکن ہمارے محاورے میں ہمارے محول میں یہ ہے نہیں عرب میں تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا تو میرے لئے میری ماں کی کمر کی طرح ہے ماں کی پشت کی طرح ہے تو وہ عورت اس کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی تھی طلاق کے بعد بھی نکاہ نہیں ہو سکتا تھا کسی اور جگہ نکاہ ہونے کے بعد بھی نکاہ نہیں ہو سکتا تھا اس کو کہتے تھے طلاقِ ذہار ظہر پشت کمر تو وہ جو عوث بن مالک تھے عوث بن سامت انہوں نے غصے میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا انتی علیہ کا وحر امی تو پریشان ہوگی کہ تیرا اللہ بھلا کرے یہ تو نے کیا کیا ساری زندگی کے لئے دروازہ بند کر دیا تو وہاں سے اٹھیں اور آئیں اللہ کے نبی کے پاس کہنے کہ یا رسول اللہ میرے خامن نے میرے ساتھ ظہار کر دیا تو کیا حکم ہے آپ کا تو ابھی اس معاملے میں کوئی شریعت کا حکم آیا نہیں تھا تو آپ نے رواج پر فتوہ دیا کہا تو اس پہ حرام ہو گئی وہ کہلیں گے یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں مجھے اس سے بہت محبت ہے اس کو مجھ سے بہت محبت ہے غصے میں کہہ گیا ہے تو اب نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی ہے پھر وہ کہلیں گے یا رسول اللہ تفرق اہلی میرے ماں باپ مر گئے افنا شبابی جوانی میری ڈھل گئی مال میرا ختم ہے تو اب میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں تو آپ نظر ثانی فرمائیں آپ تو فرماتے جب کوئی اوپر سے حکم آتا تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ تم مانتی نہیں ہے تو خاموش ہو گئے حضرت عائشہ آپ کو کنگی کر رہی تھی اور وہ آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور اس میں پھر جب اس نے تیسری دفعہ بھی اسرار کیا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے جب اس نے دیکھا کہ آپ چھپ ہو گئے ہیں اللہ حکر انہیں کہا اچھا آپ نہیں سنویں میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوئے 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 میں آپ کے رب سے بات کرتا تو اس نے میں بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھا وَقَالَلَّهُمَا اِنَّ لِي مِنْهُ سِبِيَةً سِغَا میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اِن زَمَمْتُهُمْ اِلَيْهِ جَاعُو میں اپنے پاس رکھوں تو انہیں روٹی کہاں سے کھلوں اِن زَمَمْتُمْ اِلَيْهِ فَبَاعُو میں باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے تربیت تو ماں کرتے تو یا اللہ اجب بات سنو خولہ کی یہ نہیں اس نے کہا کہ یا اللہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ اتار کہنی لگی یا اللہ اپنی شریعت کا فیصلہ میرے حق میں اتار لا حق لا حق کیا عورتیں تھیں کیا عورتیں یا اللہ میرے حق میں فیصلہ ہے تو اب دم اللہ کے نبی پہ وحی آگئی جب آپ پہ وحی آتی تھی تو غشی ہو جاتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا خولہ خموش ہو جاؤ وحی آگئی ہے جب انہیں دیکھا وحی کے آنے کے اثار تو اور رونا شروع کر لیا کہ بہت نہیں میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی تو جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی تو کہا خولہ مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں فتوہ دے دی اور اسے صرف پیغام جبریل نہیں بنایا اسے پیغام قرآن بنایا تھا کہ قیامت تک پڑھا جائے اور سعیوال کی عورتوں کو پتہ چلے کہ ایسی بھی عورتیں دنیا میں آئی ہیں یہ انہیں اللہ کے عرش کو ہلا دیا قرآن اترا قرآن قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهَ يَسْمَوْ تَحَاورَكُمَا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُ بَصِيرُ الَّذِينَ يُظَاهِرُونُ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَهُمْ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ایک قَدْ ایک اللہ کا اپنا نام صفاتی نام نہیں سمیتوں کے ساتھ نہیں ہیں سمیر رحمان نہیں اپنا ذاتی نام یہ آیت ایسے تصویر بناتی ہے کہ اللہ تعالی یوں فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تیرے اور خولہ کے تقرار میں میں بھی وہاں موجود تھا اور تو انکار کر رہا تھا وہ ہاں کروانا چاہتی تھی تو نہ کر رہا تھا وہ ہاں کروانا چاہتی تھی اور اللہ نے خولہ کو عزت دینے کے لئے ان کا لمبا نام ذکر کیا ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ خَوْلَ یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا میں نے خولہ کی بات سن لی نہیں قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ یہ اتنا لمبا نام صرف خولہ کا ہے جیسے لکھا ہے حضرت اللہ ماں فلانا دمکانہ زہرے تھے زہرے اہم ہی ان دن اخیرتے گھوڑے شاہ نکل دا یا کامالا شاہ نکل دا اسلامباد سے گزر رہا تھا تو لکھا وہ حضرت پیر بگیار شاہ میں کہا فٹے مون نائی میں کھول دو دیا بگیار شاہ اڈا بڈا بوڑ لگ گویا ہائے ہائے میرا رب کہہ رہا ہے قد سمع اللہ اللہ نے سنا اللہ تی اس معزز اس کا ترجمہ میں نہیں آئے گا عربی جو معاور ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اس معزز اور محترم خاتون کا استغافہ اور اس کی فریاد اور اس کا نوحہ اور اس کا دعویٰ سنا جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں ہاں کروا رہی تھی پھر آپ نے نہیں سنا تو اس نے پھر مجھے پکارا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ پھر میں تو تم دونوں کے دلائل سن رہا تھا وَاللَّهُ يَسْمَوْ تَحَا وُرَكُمَا میں اب دونوں کے دلائل سن رہا تھا اِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِر کیوں نہ سنو سمیع و بصیر جو ہوں تو میں آج کے بعد اس طلاق کو کینسل کرتا ہوں یہ کوئی طلاق نہیں ہے لیکن اس غلط بول بولنے کی سزا ہے جو یہ بول بولے گا جو یہ بول بولے گا وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے تو بیوی حلال یا وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو بیوی حلال یا وہ ساٹھ روزے رکھے تو بیوی حلال ایک عورت کو قرآن اور شریعت نے کتنی عزت دی ہے کہ اس کی دل آزاری کا ایک بول خامند بولے تو اتنی سزا بگتے بیوی خامند کی توہین کا بول بول جائے تو اس میں شریعت نے سزا کوئی نہیں رکھی اور خامند بیوی کی توہین کا بول بول جائے تو اللہ نے اتنی بڑی سزا رکھی ہے ساٹھ روز غریب ہے تو ساٹھ روزے رکھ مالدار ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اس سے زیادہ مالدار ہے تو ایک غلام خرید کے آزاد کر تب تو بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو اللہ کے رسول نے آ کر عورت کو عزت دی اسلام بنانے والے نے عورت کو عزت دی جس گھر میں بیٹی پیدا ہو پہلی بیٹی پیدا ہو اور نہ باپ نہ ماں نہ عزیز و اقارب اس کا برا منائیں کتنی بچیوں کے گھر اجاڑ کے رکھ دی اس سو سلالوان دھیئیں جمی جن دیئیں دھیئیں جمی جن دیئیں کیسے درندے بن گئے ہیں لوگ کیسے درندے بن گئے ہیں کس بچی کے بس میں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بیالات کر دے کسی کو بیٹے دے دے کسی کو بیٹین دے دے کسی کو دونوں دے دے کسی کو کشنہ دے یہ تو اوپر والا ہے جسے چاہوں بانچ کر دوں جسے چاہوں دونوں دے دوں جسے چاہوں صرف بچیوں دوں جسے چاہوں صرف بیٹے دوں اس لئے اللہ اپنے نبی کو صرف بیٹیاں دی بیٹے دے کے اٹھا لیے اٹھا لیے بچیوں دیں چار بچیاں کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ آنے والے ایسے ظالم لوگ آئیں گے جو اسے پر گھروں کو آگ لگا دیں دیں یہیں جمی جندی تو میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں بچی پیدا ہو اور اس پر کوئی برا نہ محسوس کریں کوئی برا نہ محسوس کریں اگر برا محسوس کریں گے تو رحمت اٹھ جائے گی اور اگر خوش ہی محسوس کریں تو آسوان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے زمرد کے پر ہوتے ہیں جو بچی پر بھی پھیلا دیتا ہے اور ماں پر بھی پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے تیری ماں بھی کمزور ہے جو تم پر خرش کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا جو تم پر خرش کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا دس بیٹوں کی شادی کی جنت کا وعدہ کوئی نہیں پانچ بیٹوں کی شادی کی جنت کا وعدہ کوئی نہیں چار کی کی دو کی کی ایک کی کی جنت کا وعدہ کوئی نہیں ایک بیٹی کی شادی کر دے جنت کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو تین بچییں دی ہیں اور اس نے ان کو پرورش کی پھر ان کو رخصت کیا تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا صرف جنت کا وعدہ نہیں ہے جنت میں ساتھ کا وعدہ ہے میرا ساتھی ہوگا کتنا بڑا درجہ ہے وہ پیچھے آ رہا ہے اولیاء کرام صوفیاء کرام مبلغین کرام پیچھے آ رہے ہیں صالحین صالحات وہ پیچھے آ رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا طبقہ یہ اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے بھی آگے جا رہا ہے اللہ پھر وہی عورت بیوی کے روپ میں ڈھل جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ عربوں کی عادت تھی اپنے عورتوں کو پٹا ہی کرتے تھے تو ابھی ایمان تازہ تازہ تھا عادت بدلتے بدلتے بدلتی تو عورتوں نے آ کر شکایت کی اللہ کے رسول سے کہ ہمارے خامن ہمیں مرتے ہیں تو اللہ کے نبی غصے میں رنگ سرخ ممبر پہ آئے اور فرمایا جو عورتوں پہ ہاتھ ہٹاتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں بہترین مسلمان ہوا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اگر میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ ایک محبت ہے جس پر اللہ اس کے فرشتے خوش ہوتے ہیں وہ مرد بیوی اور خامد کاپس کے محبت جس پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور ایک گھر ہے جس کے اجڑنے پر سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے اور میاں بیوی کے لڑائی نسلوں خاندانوں تک ایک بچہ بھی بگڑ گیا میاں بیوی کے غلطہ مرویہ کی وجہ سے تو اس بچے کے ساتھ آگے کتنی نسلیں ہیں جن کی راہیں گم ہو جائیں اور ایک گھر کو بچانے کے لیے میرے رب کی کیا خوبصورت شریعت ہے اس شخص کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلارٹ مسجد کے لیے وقف انشاءاللہ کے ساتھ کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلارٹ مسجد کے نام پر وقف تو یہ وقف ہو گیا اب یہ واپس نہیں لے سکتا ہو گیا اب واپس نہیں ہو سکتا ایک شخص کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق تو یہ طلاق نہیں ہوئی کہ وہاں اللہ چاہتا ہے تم اللہ کے نام پر خرش کرو اور یہاں اللہ نہیں چاہتا تم بیوی کو طلاق دو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق تو علماء کہتے ہیں نہیں ہوگی کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تُو گھر خراب کر خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو اگر تمہیں اچھی نام بھی لگیں تو بھی اچھا سلوک کرو کہ اس میں تمہارے لئے بہت بڑی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں اور آپ نے حضرت علی سے فرما علی طلاق سے بچو جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کان پکتا ہے یہی عورت جب ماں کے روپ میں آ جاتی ہے جب ماں کے روپ میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے لئے مسلے پہ کھڑا ہوتا عشاء کی نماز کے لئے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور صورت فاتح شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا ہے جی اممہ جی میں نماز پچھے پوری کرسا تسیدہ سوکی حکم آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی میں نے پوچھے یہ کون تلاوت کر رہا ہے تو مجھے کہا گیا نومان بن حارسہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا نومان تو دنیا میں ہے ابھی تو مرا نہیں ہے تو اس کی آواز جنت میں کیسے تو کہا گیا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے ساری جنت میں تلاوت گونچتی تو عورت کسی بھی روپ میں ہو کسی بھی روپ میں ہو اس کو اللہ نے عزت دی ہے مقام بخشا ہے عرب اپنی بچیوں کو جیداد میں حصہ نہیں دیتے تھے صرف بچوں کو دیتے تھے یا ہندوستان میں بھی ہم ہندو سے مسلمان ہیں تو ہندو ہندو مذہب میں بھی بچی کا کوئی حصہ نہیں سارا بچوں کا حصہ تو اللہ نے یا قرآن اتارا وراثت کا چوتھے پارہ جو مصف العلم ہے وراثت تو اللہ تعالی نے قرآن یوں اتارا کہ بچی کے حصے کو پہلے بیان کیا اور بچے کے حصے کو بعد میں بیان کیا بیٹی کے حق کو ثابت کیا اور بیٹے کے حق کو اس پر کیاس کیا جب بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا تھا تو قرآن میں یوں ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ بیٹی کا کیا حصہ ہے تو پھر قرآن اتارا لِلْعُنْسَ مِسْتُ نِسْفِ حَبِّ ذَكْرِ یوں آئیت آتی لیکن قرآن اس کے برعکس اترا کہ اللہ تعالی نے بیٹی کا حق ثابت کر کے سوال اٹھایا کہ یا اللہ تیری شریعت میں بیٹے کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے باپ کی جیداد میں سے یہ سوال اٹھایا حالانکہ سوال یہ ہوتا کہ بیٹی کو کتنا دیں کیونکہ بیٹی کو دیتا کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے اس کے برعکس یا اللہ تیری شریعت میں ایک بچے کا کیا حق ہے تو اللہ نے کہا لِلْزَكْرِ نِسْلُ حَبِّ الْعُنْفَيَئِنْ جتنا دو بیٹیوں کو دینے کا ہم نے حکم دیا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے سبحانہ پھر نئے بیوی ایک حقوق ہیں خامند کے بیوی پر بیوی کے خامند پر دونوں کو اللہ تعالی نے ترتیب بتائی ہے ایک کی وجہ سے دوسرے پہ زیادتی نہ ہو دوسری کی وجہ سے پہلے پہ زیادتی نہ ہو ہمارا معاشرہ ان بالنسہ ہے وہ اس سے لوگ اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ بہت زیادتی کر جاتے ہیں بہت ظلم کر جاتے ہیں بس میری ماں ہے میری ماں ہے میری ماں وہ شریعت کو نہیں جانتے کہ ماں باپ ظلم کریں تو پھر بیوی کا ساتھ دیا جاتا ہے ہاں ماں باپ کی بے عدوی حرام ہے ماں باپ کی بے عدوی حرام ہے چاہے وہ کافر مشرق ہوں چاہے وہ ظالم ہوں لیکن اطاعت صرف اللہ کے دین کے اندر رہ کر ہے ماں باپی بیوی پہ زیادتی کریں اور اگر یہ کہ وہ میری ماں ہے تو ان کچھ نہیں بولنا یہ زیادتی ہے بیوی کے اپنے حقوق ہیں سیکھو سمجھو خامند کے اپنے حقوق ہیں معلوم کرو ساس کے اپنے حقوق ہیں معلوم کرو سسر کے اپنے حدود ہیں معلوم کرو اگر یہ معلوم نہ ہوئے تو ہر گھر میں فساد کھڑا ہو جائے حد سے تجاوز ہمیشہ تباہی لاتا ہے تمہیں بیوی کا حقوق میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق پہ لے بیان کیا خامند کا بعد میں بیان کیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوثِ وَلَهُنَّ تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے اللہ تعالیٰ اکبر جیسا کہ تمہارا حق ہے تمہاری بیویوں پر یہاں بھی عورت بیوی کا حق پہ لے بیان کیا خامند کا حق بعد میں بیان کیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوثِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اگر فرق بھی بتا دیا کہ بے شک مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے یہ فوقیت مرتبے کے لحاظ سے نہیں یہ فوقیت انتظام کے لحاظ سے ہے کہ انتظامی کاموں میں مرد کی صلاحیت عورت سے زیادہ ہے باقی اللہ کے دربار میں چھوٹا بڑا وہ عمل سے ہوتا ہے نا کہ جنس کے ساتھ رابعہ بسری کو آج کے سارے مرد ایک پلڑے میں ڈال دو رابعہ بسری کو ایک پلڑے میں ڈال دو تو ہم سارے ان کے سامنے بھو بھکل ایک عورت ساری دنیا کے مردوں پر چھا جائے تو جو آگے مرتبہ ہے اس کا تعلق مرد عورت ہونے سے نہیں وہ تو تقوی کے ساتھ ہے لیکن نظام کائنات کے لئے اللہ نے کہا مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے کہ ان کے ذمہ جو باہر کے کام ہیں وہ عورت کر نہیں سکتی ہے تو عورت کے حق کو خاند سے پہلے بیان فرمایا کہ بیوی کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا بینی پر حق ہے تو ہر ہر روپ میں اللہ تعالی نے عورت کو چھون دی ہے عزت دی ہے مقام دیا ہے مرتبہ دیا ہے وہ بچہ اٹھاتی ہے ہر درد کے بدلے میں اس کے لئے نیکی لکھی جاتا ہے ہر ہائے کے بدلے میں تصویر کا ثواب لکھا جاتا ہے بچہ جننے کے بعد وہ اس طرح ہو جاتی جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلی ہوں گناہوں سے پاک اس تکلیف میں وہ اس کو موت آجائے تو شہادت کا درجہ پا کر شہدہ کے ساتھ حشر ہوت جو اچھا دودھ پیتا ہے تو ہر گھونٹ پہ تصویر کا ثواب لکھا جاتا ہے ہر گھونٹ پہ صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے لیکن وہ بچے کے لئے رات کو اٹھتی ہے تو نفل پڑے وغیر اس کے لئے تحجد کا ثواب لکھا جاتا ہے یہ شریعت متحرہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں یہ زندگی عورت کو دی جائے لیکن چونکہ معاشرت کا دین ہے کوئی نہیں تو لہٰذا کچھ مردوں سے بھی زیادتی ہیں کچھ عورتوں سے بھی زیادتی ہیں ہر کوئی اپنی قوم کے دھارے میں بہا جا رہا ہے ہر ایک قوم کے ارانیوں کے اپنے رواج ہیں راجکوتوں کے اپنے رواج ہیں پتھانوں کے اپنے رواج ہیں سندھیوں کے اپنے ہیں پنجابیوں کے اپنے ہیں کوئی ایسا بھی ہوتا جو دیکھتا میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میرے نوی کا کیا طریقہ ہے جو اس رخ پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا عزت بائے گا اس جہان میں بھی اس جہان میں تو اللہ تعالیٰ نے تو مقام دیا ہے تو لوگ قدر کریں نہ کریں یہ تو دنیا گزرگاہ ہے اصل فیصلہ تو آخرت میں ہونے والا ہے اللہ نے عورت کو عزت دی ہے پورے قرآن میں کسی عورت کا احتراما نام نہیں لیا احترام جسے ہم نہیں احترام میں حضرت صاحب حاجی صاحب وکیل صاحب ڈکٹر صاحب رانہ صاحب کہتے ہیں نا بیگم صاحب تو میرے اللہ نے پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا نام لیا ہے جن کا نام ہے مریم بس باقی سارا قرآن عورت کے نام کو بھی عزت دے کے چھپاتا ہے اور مریم کا نام اس لئے قرآن میں واضح کیا ہے کہ لوگوں نے مریم کے بیٹے کو کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے قالت النصارہ المسیح بن اللہ تو اللہ تنگا نا بین ذالک عیس بن مریم یہ میرا نہیں یہ مریم کا بیٹا ہے تو اس لئے اللہ نے چونکہ اللہ پر الزام آ گیا اور اللہ کا بیٹا ثابت کر دیا گیا تو اللہ نے اس الزام کو دھونی کے لئے واضح کر دیا دو ٹوک نہیں نہیں غالق عیس بن مریم یہ مریم کا بیٹا ہے میرا نہیں ہے مریم کا بیٹا ورنہ ہر جگہ ہر مریم کی ماں کا نام قرآن میں نہیں لیا ہے اِذْ قَالَتْ اِمْرَاتْ عِمْرَونَ مریم کے باپ کا نام لے کر مریم کی ماں کا ذکر کیا ہے فرون کی بیوی کا نام نہیں لیا اِذْ قَالَتْ اِمْرَاتْ عِمْرَونَ اِمْرَاتْ فِرْعُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَاتْ فِرْعُونَ اور اِمْرَاتْ نُوْح اور اِمْرَاتْ لُوت غَمَرَاتْهُ کمی نام نہیں لیا جیسے احترام میں نام سے ہٹ کر لقب کی طرف جاتے ہیں ایسے ہی ایک نام کو ایک عورت کی شخصیت کو احترام دیا ہے ایک اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورت کا تو نام بھی چھپانی کی چیز ہے اس کا بے پرد ہو کے بازاروں میں جانا ہلاکت ہو جائے گی اس کے تو نام کا بھی پردہ ہے وجود کا کیسے نہیں ہوگا مغرب کی عورت میں آزادی پھا کر اپنے آپ کو تباہ کیا ہے سترہ سو بانوے سترہ سو بانوے لندن میں ایک عورت تھی اس کا نام تھا میری والسٹون کراف سب سے پہلے اس نے ایک کتاب لکھی تھی عورتوں کو آزاد کیا جائے ورنہ مغرب کی عورت بھی گھر کی خاتون تھی اس کو جیتان نے گیڑا دیا اس نے کہا آزادی یا نسوان عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کام کریں گی تو آج کی عورت سوائے ذلت کے اس کے پاس کچھ نہیں رہا انیس سو اٹھانوے میں اسی لندن کا سروے کیا گیا پورے انگلن کا سروے کیا گیا عورتوں سے پوچھا گیا کہ تم گھرلو خاتون بن کے رہنا پسند کرو گی یا اسی طرح جیسے یہ زندگی چل رہی ہے تو اٹھانوے فیصد عورتوں نے کہا ہم گھرلو خاتون بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامن دستیاب نہیں ہیں بوائی فرینڈ جب جی چاہا مو موڑ کے چل دی تو اللہ نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے جس میں عزت ہے احترام ہے اشوا کے من مرہوم تھے دراما رائٹر ان سے اچھی سلام دوا تھی ایک دن کہنے کے یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ مجھے سمجھ میں آیا انجیون میں ہے کہ یہ کیا عظیم کام ہے کہ میں اور میری بیمی ہم ایڈنبرہ ایک سکولینڈ کے بٹل ہے کہ ہم پارک میں بیٹھے تھے تو ایک جماعت آگے مغرب کی نماز تو انہیں عزان دے کر نماز شروع کرتی تو پنگرہ سولہ لڑکی ان کے قریب کٹھی ہوگی جانبا نماز ختم ہوئی تو لڑکی نے آگے بڑھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا آؤ سنیں یہ کیا کہتے ہیں تو ایک لڑکی نے امام سے پوچھا آپ کو انگلیش آتی یہ ہاں آتی ہے یہ کیا کیا ہے کا عبادت تو لڑکی کہتی آج تو اتوار نہیں تو نوجوان کہتا ہے ہم اتوار کا انتظار نہیں کرتے ہم دن میں پانچ دفعہ اپنے اللہ کو یاد کرتے تو لڑکی کہتے ہے یہ تو بہت زیادہ ہے پھر باقی کام کیسے کرتے ہو کہا ہم منش کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اس طرح کچھ اور سوال جواب ہوئے تو لڑکی نے کہا چھو بہت مربانی اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اس نوجوان سے ہاتھ مصافہ کرنے کے لیے تو اس نے کہا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا وہ کہنے کیوں کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے بس اس کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں تو لڑکی کھڑی تھی وہ زمین پہ گر گئی اور اس کی چیخ نکلی اور اس نے تڑپ تڑپ کے رونہ شروع کیا اور پھر کہنے کی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامن تھا کاش یورپ کا مرد بھی ایسا ہوتا اور آنسو پہنچتی ہوئی اٹھ کے وہ چل دی تو اشفاق مرہوم کہنے گئے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپتیں تو وہ کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے دکھا گئے نہ خود سکھی رہتا ہے نہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نہ انہیں سکھ ملتا ہے غصے کو پی جانے والا گھر آباد کر جائے گا غصے کو پی جانے والی گھر آباد کر جائے گی جس گھر میں معاف کرنے کے قانون پہ عمل ہوگا وہ گھر جنت کا نمونہ ہوگا چاہے وہ اتنا مڑا ہو اور چاہے وہ ایک مرلے کا ہو اور جس گھر میں معاف کرنے کا قانون نہیں ہوگا اس گھر کے درو دیوار سے بھی انگاریں نکلیں گے چاہے وہ آلی شان محل ہو یا فقیر کا جھوپڑا ہو گھروں کی آبادی قدار و مدار جائداد پر نہیں جائداد پر نہیں چیزوں پر نہیں شکل و صورت پر بھی نہیں شکل و صورت بھی چار دن چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے حسن اخلاق پر ہے در گزر پر ہے معاف کرنے پر ہے سہ جانے پر ہے پی جانے پر ہے جو یہ سیکھ لے گا اس کا گھر آباد ہو جاتا میاں بیوی میں ناچا کی ہو گئی کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو پھر دونوں ان کوشش کی ہم صلح کر لیں ایک نہیں مانلا دوسرے منانے کی کوشش کی وہ نہیں مانلا پھرے نے منانے کی کوشش کی تو جب اس میں میاں بیوی آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو اس پر کیا ہوتا ہے یہ آیت اترے ہی میاں بیوی کے جھگڑے پر دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے لڑ پڑے خامد نے نیت کی کہ میں بیوی کی پٹائی کروں گا مسجد میں تھا کہت مجال ماما لیتر پھیرنے نمو ہیں تو ابھی وہ مسجد سے اٹھا نہیں کہ اللہ کا قرآن اترا یہ آیت خاص طور پر ایک گھر کو بچانے کے لئے یا ایوہ الذین آمنو انہ من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم فحضروہم ایمان والو ایمان والو قرآن میں انہوں میں دفعہ آیا ہے یا ایوہ الذین آمنو اور یا ایوہ الذین آمنو کے بعد ہر دفعہ بہت بڑی چیز کا ذکر ہے چھوٹی شاہدہ ذکر کوئی نہیں اے ایمان والو میاں بیوی بچوں میں کھٹ بٹ ہوتی رہے گی تو بچاؤ اختیار کرنا ہے بڑھانا نہیں ہے کھٹانا ہے بڑھانا نہیں ہے کھٹانا ہے اور کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں اور رہیں گے کہ جو ایسا موقع تار کے اس کو بھی بھڑکاتے ہیں اس کو بھی بھڑکاتے ہیں تو خاندانوں کو لڑا کے مزے لیتے ہیں ویک کیا کہ میں لڑا چھڑے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نظر میں میرے نبی نے کہا اتنے غلیظ ہیں جیسے دنیا کا پاخانہ غلیظ اور ظلیلوت یہ لوگ نمازی ہو ہوں چاہے پریزگار ہوں چاہے ماتھے پہ محراب ہوں اگر یہ کام کرتے ہیں اس کو اس سے لڑایا اس کو اس سے لڑایا اس کی اس کو سنائی اس کی اس کو سنائی تو ان کی تصویع تلاوت عمر حج کے باوجود بھی یہ اللہ کی نظر میں پاخانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہوئے 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 یہ تو شرابی کے لیے اللہ نے نہیں کہا یہ تو جوری کے لیے بے نمازی کے لیے نہیں کہا سودخور کے لیے یہ نہیں کہا کس قدر گندی تشویع دی ہے تو میرا اللہ نے بتایا یہ جنت نہیں ہے یہ دنیا ہے یہ کھٹ بٹ ہوتی رہے گی نہیں ہوتی رہے گی تو کیا کرنا ہے فَسْوَرُوْهُمْ اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا ہے اگر نہیں بڑھانا ایک غصے میں دوسرا نیچے ہو جائے دوسرا غصے میں پہلا نیچے ہو جائے بی بی کو غصہ آج ہے خامن چھپ کر جائے خامن کو غصہ آج ہے دیوی چھپ کر جائے دونوں آپس میں جب صلح کر لیں گے تو اگلی سنو اللہ کہا اگر تم معاف کر دو اگر تم دل صاف کر دو اگر تم آپس میں محبت دوبارہ قائم کر لو تو اسی پر میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں کیوں ہوئے یہ اس وجلے سنیے کبھی کہ میں بی بی کی لڑائی کے بعد صلح ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف اللہ اکبر ایک گھر کا باقی رکھنا کتنا ضروری ہے سکڑوں آیات ہیں اس پر یہ دین کا وہ رخ ہے جو عام طور پر نہیں بتایا اے وظیفہ پڑھ لو ایتنی مری اے پڑھ لو ایتنی مری اے پڑھ لو عورتوں کو بھی کوئی وظیفہ بتا دیں مردوں کو پوچھو کوئی وظیفہ بتا دیں یہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو آپ کا گھر جنت بن جائے گا فرض پورے کرو حرام سے بچو فرائض پورے کرو اخلاق زندہ رکھو آپ کا گھر جنت بنے گھروں کو آباد کرنے کے لئے وظیفہ نہیں ہوتے ہیں گھروں کو آباد کرنے کے لئے اخلاق ہوتے ہیں جہاں سبان کا زہر پھیلا ہوا ہو وہاں وظیفے کہاں اثر کریں جہاں بد اخلاقی کے کانٹے بکھرے ہو وہاں سونے چاندی کی کھنک کہاں اثر کریں تو کسی بھی گھر کی آبادی کے لئے چھوٹا یا بڑا خسن سلو کی پہلی اور آخری چیز اچھے اخلاق کی پہلی اور آخری چیز بچوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ کرو کہ تمہاری تمبید توہین میں تبدیل ہو جائے ورنہ الٹ کام آئے گا بچوں کی تربیت فرض ہے لیکن اس انداز میں نہ ہو کہ بچہ یوں کہہ میری بیستی ہو ماں ہونے اور باپ ہونے کے زوم میں اولاد کو تمبیح میں تجاوز کر کے توہین تک چلے جاتے توہین حرام ہے تمبیح فرض ہے یہ ایک ڈرامو کا اداکار سحیل احمد تو ہم یہ فلمی اداکاروں میں بھی کافی عفصے سے کام کرتے رہے تو ان سب سے سلام دعا دوستی اچھی ہے تو میں نے سحیل احمد سے سحیل احمد خود ایک دفعہ بات کر رہا کہ میرا باپ تو ڈی ایس پی تھا دیانت دار ایک پیسہ رشوت کا نہیں کھاتا تھا مرید کے میں ہم بیٹھے تھے وہ ہماری نصرت کیلئے آیا تھا تو میں نے کہا تو تو حرام کھاتے کی میں مڑ گیا تو کہنے لگا جی وہ میں آٹھنے میں پڑھتا تھا تو میرے دوست مجھے نہ لے کے سین میں پہ چلے گئے ہم فلم دیکھنے چلے گئے جب فلم دیکھ کر آیا میرے باپ کو پتا چلا کہ یہ فلم دیکھ کر آیا تو انہوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا کہ میرے سر سے لہو نکال دیا تو میں نے کہا تو نے مجھے فلم دیکھنے سے روکا ہے میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں گا کہا جب شیطان نے مجھے ایسی الٹی پٹی پڑھائی کہ میں زد میں آ کر یہ بن گیا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اب افسوس اور ہاتھ ملتا رہ گیا ہوں کہ اب کوئی اور کام آتا نہیں اور پتا ہے کہ حرام کھا رہا تو اولاد کی تربیت بھی فرض ہے اور انہیں انہیں توہین سے بچانا بھی فرض ہے ان کی عزت نفس اگر مجروح ہوگی تو وہ الٹے ہو جائیں گی نیک بننا فرض ہے نیک بننا روٹی مقدر رزق مقدر ماں باپ نصیب نہیں بنایا کرتے ماں باپ کے ذمہ ہیں اولاد کو ایمان اور عمل کی بنیاد دے دیں پھر رزق ان کے ماتھے کا ہے جتنا ہے وہ اللہ دے 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 تو تربیت فرض ہے لیکن تربیت میں حکمت کے ساتھ اگر نہیں ہوگی تو ہم خود اپنی اولاد کو باغی بنا دیں کہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے تھا دین نہیں تھا لیکن معاشرت تھی جس میں بڑے چھوٹے کا بہت بڑا احترام تھا میں نے اپنے بچپن میں دیکھا میں نے اپنے دادے کو نہیں دادے کے بھائی کو دیکھا ہے تو ان کے بچے جلون بڑے بڑے لیکن اپنے باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے پیش بیٹھے بیٹھتے تھے اس کو پیش بیٹھتے تھے اب تو چھوٹا سا بچے کو بھی ڈانڈ ہو گئے تھے میری امان نے میری بیستی کر دی ہے تو تنبیہ کے ساتھ اگر توہین مل گئی تو خود آپ اپنی اولاد کو ذائع کر دیں گے بہت صبر کے ساتھ اولاد کو سمجھانا پڑتا ہے بہت صبر کے ساتھ ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے آج باہر کے فضاء میں اندھیرہ ہے تو یہ سلیقہ پیدا ہوگا جب دین کی سمجھ پیدا ہوگی دین کی سمجھ پیدا ہوگی جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ تربیت کیسے کیسے یہ تھوڑے او لیول کر لو اے لیول کر لو چاہے بندہ بنے نہ بنے اے بن جاوے تو وہ بن جاوے داکٹر میراج نہیں ہے انسان بننا میراج اور انسانیت اللہ کے رسول کی زندگی کا نام ہے تو اس کو بھائیوں سیکھو اس کو اللہ اس کے رسول سے مانگو کہ اللہ تعالی ہمیں وہ مبارک زندگی عطا فرمائے جس پر چل کر یہ جہان بھی بنتا ہے اور اگلا جہان بھی بنتا ہے یہاں کی راہیں بھی کشادہ ہوتی ہیں اور اگلے جہان کی راہیں بھی کشادہ ہوتی ہیں تو نیت کرتے ہوئے سارے ہیں پکی پکی نیت کرتے ہوئے تو جو اللہ کے حق میں کمی ہے اس سے بھی توبہ ہو جو بندوں کے حق میں کمی ہے اس سے بھی توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو بڑا غفور و رحیم ہے ساری زمین میں کائنات میں آسمان تک گناہوں کو اٹھا کر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو بھی توبہ کرتے ہیں سارے مسترات بھی تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ اب اس کے بعد کہ اگر کوئی ہو جائے اونچ نیچ تو ہم پھر معافی مانگ لیں گے کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اللہ بے نیاز اثر سے پاک ذات ہے میرے گناہوں کو اس پر اثر کوئی نہیں ہوتا تو اس لیے جب توبہ ہو جب توبہ ٹوٹے تو دیر نہ کرنا پھر معافی مانگنا پھر ٹوٹ جائے پھر معافی مانگنا تمہیں شیطان چکر دے گا کیا فائدہ ایسی توبہ کا ادھر توبہ کرتے ہیں اور ادھر ٹوٹ جاتی ہے کیا فائدہ یہ ابھی مجھے بھائی اقبال بتا رہے تھے ابھی باون اگر میں بیان میں توبہ کرواتا ہوں تو ایک آدمی وہاں سے گھر سے بیان میں آیا ہے وہاں توبہ کر کے گھر پہنچا اور اس کا انتقال ہو گیا اور ابھی کسی کام میں لگے نہیں اور پچھلے سارے معاف ہو گیا جنت میں کہ اللہ کا دروازہ توبہ کے لیے بڑا وسیع ہے تو بھائی سارے نیت کرتے ہیں مرد ورد ہاں پھر ٹوٹ گئے تو پھر دوبارہ جوڑ رہی ہیں اللہ پاک سے پھر صلح کر لیں اس کو پوری امت میں رواج دینے کے لیے یہ تبلیغ کا کام ہے سارے انسانوں میں رواج دینے کے لیے یہ تبلیغ کا کام ہے اب اس کے لیے اپنے نام بھی پیش کرو ارادے بھی پیش کرو کوئی مستورات کی نکت جماعت بھی تیار ہو جائے اور کوئی چلے تین چلے کے نام بھی آ جائیں تو اس کے لیے بتا ہو گئے اندر عورتیں تشکیل کر لیں کوئی نکت جماعت سے روزہ تیار ہو جائے جی دو ساتھ چلے کے لیے اللہ قبول فرمائے مستورات کے لیے تین دن